وَقَدَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ العظیم پڑھئے صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ حمد و سنہ کے بعد عزت و تقریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز و محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد رحمان ہے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو و بالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیشاؤ اپنی عبادت کے معباد ہم سے اس بات کا تقاضہ کیا گیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیشاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخت اللہ فی سخت الوالدین فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے دوستو جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ جان لے کہ اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا اور آپ نشان لگا لیں اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگا لو جو نافرمان ہے آپ کو دنیا میں ریزلٹ ملے گا فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے اور جب مرے گا تو ایمان سے اور جو نالائک ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چورانے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی زلیل ہوگا اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا جوان و عزت سے جینا چاہتی ہو تو ان بوڑوں کی عزت کرو اور اگر یہ روٹ کے چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا بڑی پرانی بات ہے میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے رائے ایک بوڑا ملا خدا جھوٹ نہ بولائے تو اس بوڑے کی عمر اسی برس تھی دودھ کی طرح سفید داڑی ہے ہاتھ میں اسا اور سر پہ کپڑوں کی گھٹڑی ہے چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے پورا بدن پسینے سے شرابور تھا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑا زخمی ہے اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیئے ہے میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پوچھا کہاں کہ ارادے ہیں انہوں نے مجھے اپنی منزل سے آگاہ کیا میں نے ان سے کہا بابا جی آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے تقریباً آٹھ کلومیٹر وہ بوڑا پیدل چل چکا تھا میں نے کہا راستے میں اڈا بھی تھا تو فرما دیں میرے پاس کرایاں نہیں ہیں میں نے پھر بے تکی سی بات کر دی بات سمجھ میں آ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا دی آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیتے جب بیٹا کہا تو بوڑے کا لہجہ ٹوٹ گیا کپ کپ آتے ہونٹوں سے مجھے کہہ دیں مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا اس نے والد کو نہیں نکالا رب کی رحمتوں کو نکال دیا یہ روٹ کے چلے گئے جوانوں تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے آپ نے ہزار بار علامان سے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرص کرتی ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایا کون ہوگا تو فرمایا فلان قسائی آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لئے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہ دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک پہنچے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چُرہا کے پیچھے ہجرے میں چلا گیا ہو عموماً جس طرح ہمارے روئییں ہیں کہ پچیس کی بوتل پچاس کا برگر ماباب سے چھپا کے پیچھے ہجرے میں لے جاتے کیا حیثیت ہے یار ایک سو روپے کی اور میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو ضرور کرو یار آپ کے کندوں پہ اس کی خدمت ہے ماباب بہن بائی سہیلیاں چھوڑ کے آپ کے لئے آئی ہے لیکن میں کہتا ہوں جو مقدم رشتے ہیں جنہوں نے پالا پوسہ جمان کیا ایک سو روپے آپ ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا شرم نہیں آتی اس کی حیثیت ہی کیا ہے خیل موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا اس نے سب سے پہلے لکڑیاں جمع کی اس کو آگ دی اس پہ ہنڈیاں رکھی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کیسا نشا ہے یار اگر اپنی بیوی کو کہتے تو یقیناً وہ بھی خدمت کرتی جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ آئی ہے آگے بھی وہ ماں باپ تھے لیکن وہ خدمت اس بیٹے نے اپنے کندوں پہ لی کھانا بنایا جب کھانا پک گیا تو ایک چار پائی پہ نحیف سی بڑیا تھی اس کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے اس کے موہ میں رکھے جب کھانا کھا لیا تو وہ بڑھ بڑھانے لگی کچھ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام فرماتی یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں کہا یار یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ زیرے لب مسکرا دیا اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے وہ کہتا ہے بھائی آپ بتائیں مجھے کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں جنت میں نبی کا پڑوس کی سامنے دیا خدمت نے نلائک ہیں وہ لوگ جو ماں باپ سے جان چھڑا کے انہیں گاؤں میں جو ہنے وہ لوگوں کے دھکوں کے لیے چھوڑ کے خود شہر کی زندگی گزارتے ہیں یہ راضی ہیں تو بھائی رب راضی ہے ان کی خدمت سے رب ملے گا یار موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا کہ رب بھی آری نہیں تجھے بے نکاب دیکھنا ہے جواں ملا تھا لن ترانی آہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ان لن از ان وقیہ یہ حروف ناسبہ ہیں حروف ناسبہ میں سے جب کوئی حرف مزارعہ پر آتا ہے وہ فعل مستقبل کی عبدی نفی کرتا ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے سوال ہے الچھاؤ پیدا ہوا کہ امتی اچھا عمل کرے وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں دیدارِ الہی بھی پائے گا نبی تو بدرجہ ہوتا ہم اس کے حق دار ہوتا ہے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے علامہ فرماتے ہیں یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا جسنا ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع علامہ کہتے ہیں شروع کس کا ترجمہ کر رہے ہو فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا جہاں فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے کہ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے خیر یہ ایک لطیف گفتگو ہے اور لمبی بحث ہے مختصر یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو برمایا پہاڑ کی طرف دیکھ جب زد کی نا تو قرآن کہتے ہیں خرم موسیٰ سائے کا تاب نہیں لاسکے بہوش ہوگے اپنی تجلہ کا مرکز اللہ نے پہاڑ کو بنایا علماء یہاں بات کرتے ہیں کہ وہ تو درختوں میں اس کے جمال کو دیکھنے کے عادی تھے آگ لینے گے نبوت ملی تو پہاڑ کو اپنی تجلہ کا مرکز کیوں بنایا علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ جب گھر سے نکلتے والدہ پوچھتی بیٹے کدھر جا رہے ہو تو عرض کرتے ہیں امی پہاڑ پہ جا رہا ہوں گھر سے نکلتے ماں کی نظر پہاڑ پہ لگ جاتی علماء کہتے ہیں جہاں ماں کی نظر ہوتی ہے وہیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف مو کرتے ہیں کمیز کے بٹن کھولتے ہیں لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے وہاں کون تھے یار وہاں حضرت عویس تھے حضور کا زمانہ پایا لیکن شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے اس کی وجہ کیا تھی ان کی ایک ماں تھی آنکھوں سے نابینا تھی پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا خدمت نے روک لیا اور میرے کریم آقا عزاز کتنا بڑا دیتے ہیں صحابہ کو فرما دے تمہیں جب کبھی عویس ملے نا تو اس کو کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں آج لوگ آتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو کم نہیں چلتا پیر صاحب دعا کرو بیڑا غرک ہو گیا یہ ہمارے رونے ہیں اور سب سے بڑا پیر تو گھر میں بیٹھا ہے سب سے بڑی پیرنی تو گھر میں بیٹھی ہے میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں جب بھی کوئی کام نیا شروع کرتا ہوں اللہ نے بڑا نواز ہے تو وہ کہتے ہیں میرے کاروبار کا افتتاہ میری ماں کرتی ہے ہم دونوں ماں بیٹے بیٹھ کے وہاں جو ہے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں کٹھے بیٹھ کے پھر ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے تو اللہ لوگوں کا رخ موڑ دیتا ہے ہماری طرف سے ماں باپ کو کبھی پوچھا نہیں ماں باپ کو کبھی عزت دی نہیں ان کی خدمت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ویسے کرنی سے کہا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں یار ایک جوان ہے بڑا معروف نام ہے بایزید ان کا نام ہے ایک دن والدہ سے کہا ماں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اپنے حق معاف کر دو حسینوں کے خواب نہیں دیکھی کہ ماں کو ناراض کیا ماں سابرہ تھی کہا بیٹا شوک سے جاؤ فرما دے میں جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا کہ اپنی ہستی ہمیٹا دی فرما دے بارہ سال بستام کے جنگلوں میں اس کی طلب میں تڑپ میں دھوڑتا رہا فرما دے ایک دن سفر میں تھا تو سرے گھر آیا جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں فرما دے دروازے کو دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو کیونکہ یہ وقت ان کے آرام کا ہے اچھا یہ آواز کسی ہمسائے نے نہیں دی فرشتے کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ اپنے ضمیر کی آواز تھی فرما دے ساری رات اس خیال سے کھڑا رہا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا فرما دے تحجت کا وقت ہوا ماں بیدار ہوئی فرما دے وہ نالی سی پانی باہر آجان گیا کہ نماز کے لیے ماں کھڑی ہونے لگی فرما دے میں نے دستک دے دی اندر سے آواز آتی بیٹے بایزید ٹھہروں میں دروازہ کھول دی دروازہ کھلتا ہے تن پہ پیرہن پھٹا تھا داڑی میں راک اٹی تھی ایڑیاں بھی پھٹی تھی بایزید کہتے ہیں میری ماں نے مجھے دیکھا تو کلیجہ پسی جایا اور یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بیجا تھا اور تُو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا بایزید کہتے واللہ ماں کے یہ میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حلق ہو گئی آپ فرمادے مالک میں تمہیں جنگلوں سے ڈونڈ رہا ہوں تو تو میری ماں کے پاس رہتا ہے جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے خدمت سے جی چُراؤ گے تو عرش کا رحمان نراز ہو جائے گا اور کبھی ان کا پیار دیکھے کتنا پیار آپ سے کرتے اپنے بچپن کی طرف تھوڑی سی نظر اٹھا کے تو دیکھو ماضی کے عورات پلٹ کے تو دیکھو تمہیں ان کا پیار نظر آئے گا تمہارے لیے ان لوگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں آپ بھی دیہاتی ہو اور میرا تعلق بھی دیہات سے ہے ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو لوگ چار پائیاں اٹھا کے بورڈ کے نیچے آ جاتے ہیں اس کا سایا تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں تھنڈا سردیوں میں گرم ہوتا ہے گھنا سایا ہے اور ہم چار پائیاں لے آتے ہیں آسودگی محسوس کرتے ہیں جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں شاید کیوں نے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں تھنڈا سایا دیا وہ کہتے ہیں نا کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جائے وہاں سے ہٹا لیا جائے مجھے بتائیے پھر کوئی وہاں جا کے چار پائی بچھائے تو کوئی بیٹھے گا دیوار کا سایاں ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی اوہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں یہ سارے زمانے کے دکھ یہ سارے زمانے کی آزمائشیں یہ سارے زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے میں رات کا مسافر ہوں اکثر جب لیٹ گھر جاتا ہوں کسی بڑے شہر سے گزر ہونا تو فیکٹریوں سے میں دیکھتا ہوں جوان اور بوڑے بھی گھروں کی طرف رات دو بجے جا رہے ہوتے ہیں جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تاجب نہیں ہوا بات سمجھ میں آتی ہے یہ اپنے ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں ہمسائے کے گھر میں جو کھڑی گھاڑی یہ اس سے بڑی گھاڑی چاہتے ہیں وہ اسائشیں حاصل کرنے کے لیے آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں تاجب نہیں ہوتا تاجب بوڑوں کو دیکھ کے ہوتا ہے اسی سال عمر ہے ستر سال عمر ہے چلنے کی طاقت نہیں خدمت کروانے کا وقت ہے اور یہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں خیال یہ آتا ہے شاید کہ یہ پیٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن جب عمر دیکھتا ہوں تو خیال یہ بھی آتا ہے کہ موہ میں تو دودھ کے موہ میں تو اب دانت بھی نہیں رہے روٹی چبا نہیں سکتے انواع اقسام کے پھل کھا نہیں سکتے کیا صبح لیتے ہوں گے کیا رات کو آگے کھا لیتے ہوں گے صبح چائرہ سنات کو دلیہ کھا لیتے ہوں گے اپنی ذات پہ پچاس روپے خرچ کرنے والے کیا آپ مسئیبت پڑی ہے کہ اٹھارہ گھنڈے فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ان کے پیشے نظر ہوتا ہے بچے پہلے چھوٹے تھے سکول تھے اب کالج میں ہیں یونیورسٹریوں میں بڑھتے ہیں اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے انہیں پورا کرنے کے لیے آٹھ سے اٹھارہ گھنڈے کام کیا اور ماں گھر میں سلائی مشین جلا رہی ہے نظر والی اینک بھی لگ گئی ساری ساری رات فٹبال سی رہی ہے کئی بار اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا شہر میں آکے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے یہ کتنا پیارا ہم سے کرتے ہیں ساری ساری رات ماں محنت کر رہی ہے بڑا باپ فیکٹریوں میں دھکے کھا رہا ہے اور ان کے پیشے نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو پڑھے نہیں ہیں کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ آکے کھڑی ہو جائے ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہو یہود ہارتے ہیں لیکن ساتھ افسوس جوانوں جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے کیوں کیوں چھوٹا محسوس کرنے لگے اب بیٹا باپ کا تعرف کراتے ہوئے شرمات ہے باپ اگر کوئی اٹیڑی میڑی انگلیش کا کوئی لفظ بول دے پڑھے جو نہیں بیچارے وہ اگر زبان پہ آج ہے تو بیٹے مزاق اڑاتے ہیں بچیاں مزاق اڑاتی ہیں تمہیں بولنے کے عداب سکھائے گئے تمہیں معاشرے میں نام دیا گیا لوگ تمہاری بات سنتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں یہ تُو نے کہاں سے سیکھا آسمان سے سیکھ کیا ہے اور ان کے رت جگہ ہیں یار انہوں نے فیکٹلیوں کے مالکوں سے گالے بھی کھائی ہیں جڑکیاں بھی کھائی ہیں وہ بوڑا تھک کے اگر بیٹھ جاتا تو اس کو دھکے دے کے اٹھایا جائے اٹھ کام کر کام کے پیسے دینے ہیں میں ایک سفر میں تھا باہر تھا تو مجھے دوستوں نے بتایا یہاں ہمارے ساتھی ہیں ان کے ہاں فاتحہ بڑھنی ہے میں جب ان کے کمرے میں گیا تو سامنے ایک بچے کی تصویر تھی تو میری جان نکل گئی مجھے یہ خیال آئے یہ روزانہ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ کے سہراؤں میں جا کے کام کرتا ہے اور اس بیٹے کے مستقبل کے لیے یہاں دھکے کھانے آگیا یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہودھ ہارے اور آج بیٹا باپ کا تعرف کراتے ہوئے بھی شرماتے مجھے سرے راہ ایک بوڑا ملا وہ دانے بون رہا تھا اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو تو مجھے کہتے ہیں مولویزا میرا پتر چودھویں کلاسیج بڑھ دا ہے کس ترازوں میں اس پیار کو دھولو گے اب تعرف کراتے ہو بھی شرماتے ہو اور میں کہتا ہوں بھائی تم بہت بڑے علامہ ہو تم بہت بڑے مفتی ہو تم بہت بڑے پیر ہو تم بہت بڑے سیاستدان ہو تم بہت بڑے افسر ہو جب گھر میں جایا کرو نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہی پچیس سالہ پرانا ببلو بن کے جایا کرو وہ ماں جو تمہیں بچپن میں پپو کہا کرتی وہ بن کے جایا کرو امام آزم کتنا قاداور شخص ہے اپنے استاد حماد کی مسند پہ بیٹھے ہیں ماں کہتی بیٹے میں نے فلان علم سے مسئلہ پوچھنے ہیں سواری تیار کرو تو امام آزم یہ نہیں کہتے کہ ماں تیرا بیٹا خود بہت بڑا علم ہے سوال کرو دلائل کی امبار لگا دوں گا تشفی ہوگی اور جس کے پاس لے جا رہی ہو وہ تو میرے خود قدموں میں بیٹھتا ہے زانوے تلمہ استعہ کرتی ہے اپنی اصلاح کرواتی ہے ماں کہتی سواری تیار کرو تو بیٹا اسی وقت بولا بالا بن جاتا ہے سواری تیار ہوتی ماں کو سواری پہ بٹھاتے خود نکیل پکڑتے آگے آگے خود چلتے جب اس علم کے دروازے پہ دستک دیتے وہ باہر آتے تو امام آزم کو دیکھ کے شرم سار ہو جاتے امام فرما دے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کی تشفی فرما دے جب گھار آیا کرو تو چھوٹے بن کر آیا کرو انہیں عزت دیا کرو بھائی یہ راضی ہے تو رب راضی ہے یہ روٹ کے چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا میرے نبی فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دو عرش کی آقا ارشاد فرمائے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہوں میں گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے ترمزی کی روایت ابو حریرہ راوی باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے آقا فرما دے جب میری امت میں پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گی ریحن حمراؤ امت انتظار کرے سرخ آندیوں کا وزلزلتن زلزلوں کا زمین میں دنسا دیا جائے گا آسمان سے بھی تابر توڑ حملے ہوں گے وہ پندرہ بری خسلتیں کون کون سی ہیں عزت تخیزل فیع دوالان فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ نہ شروع کر دے گا والامانت مغنا من جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا والزقاة مغنا من مالدار لوگ زقاة دینا چھوڑ دیں گے وَتُوَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّين علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے وَعَتَا رَجُلُ عِمْرَتُهُ آدمی بیمیوں کے فرما بردار ہوں گے وَأَقَّ أُمُّهُ ماں کے نافرمان ہو جائیں گے وَأَدْنَا صدیقہو دوست کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئیں گے وَأَقْسَ آبَاهُ بَابْ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے وَأَشُرِبَتِ الْخُمُورِ شرابِ عام ہوں گی اس امت کا اول آخر پہ لانتان کرے گا ایک صحابی کہتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی کوئی نشانی ارشاد فرمائیں تو میرے نبی فرماتے ہیں جب مائن زلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی یہ گھر گھر کی کہانی ہے صاحب میں ایک رشتے دار کے گھر گیا تو خاتون کا چہرہ اترا ہوا تھا میں نے کہا بہن خیریت بہن کہا تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی کچھ آنسو تھمے تو مجھے کہتی آج بیٹے نے موہ پہ تھپڑ مارا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا قریب تھا کہ بھٹ جاتا میں نے یہ بیان کیا اور اس بہن نے سوشل میڈیا پہ میری یہ باتیں سن لیں تو میری دوبارہ پھر ملاقات ہوئی تو پھر آنکھوں میں انسو اترائے مجھے کہتی بھائی آپ نے تو یہ باتیں لوگوں میں کر دیئے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے میرے بیٹے کو بددعائیں دی ہوں گی یہ ماں ہے یار یہ ماں کے پیار ہے وہ ظالم تھپڑ مار رہے وہ سر میں لوہے کی کوئی چیز مار رہے وہ ماں پھر بھی کہتی ہے کہ لوگوں نے میرے بیٹے کو بددعائیں نہ دی ہو قیامت کب آئے گی جب ماں زلیل ہو جائیں گی اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے آج کہا جاتا ہے کہ چار کلاسے پڑھ لیتی تو بات کرنے کا تمہیں سلیکہ ہوتا کبھی کوئی ڈھاپ کی بھی بات کر لیا کریں تنگ آگے ہوں میں آپ سے یہ بچوں کے رویے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ ڈھرتے ہیں اب اولاد سے پہلے ڈھار ہوتا ہے کہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے گھر سے چلے جائیں گے واپس نہیں آگے یہ ڈھار ہوتا تھا اب یہ ڈھار نہیں رہا اب ڈھار یہ ہے کہ اگر بات ہوئی تو کہیں موہ پہ تھپڑ نہ مار دیں سرے بازار رسوا نہ کر دیں بقاعدہ کہا جاتا ہے کہ چار بندے بٹھا لیتی ہیں بات کریں اگر کسور ہوا تو جوتے کھاؤں گا اٹوبا ٹیک سنگ ایک جگہ بیان کرنے گیا تو مجھے ایک بچہ ملا سر پہ امامہ بندہ ہوا تھا تو مجھے وہ بتاتے ہیں دوست کے یہ تبلیغ بھی کرتے اور باپ کا گستاخ بھی ہے دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا تو میں نے کہا تیری تبلیغ تیرے موہ پہ رب مارے گا فالد ہے یار تیرا شرم کرو وہ کہتا ہے مجھے بھی بٹھاؤ میرے باپ کو بھی بٹھاؤ اگر میں مجرم ہوا تو سو جوتے کھاؤں گا میں اگر تیرے باپ کا قصور ہوا تو پھر شرم آنی چاہیے یار بڑاپا ہے اب وہ پہلے والی بہار نہیں رہی اب یاداشت ان کی کمزور ہو گئی ہے اب وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ چڑچڑے وہ کیوں ہیں آپ ٹائم نہیں دیتے آپ توجہ نہیں دیتے آپ محبت نہیں دیتے آپ وقت نہیں دیتے اب سارا وقت بچوں اور بیوی کے لیے ضرور دو میں پہلے کہہ رہا ہوں ضرور دو لیکن ماں باپ کو بھی تو تھوڑا سا ٹائم دونا یار ہم کام کے لیے آفیس کے لیے نکلے ہم فیکٹری کے لیے نکلے اگر سرے نہ ماں یا والد مل گئے تو سلام کر لیا اور جب واپس آئے تو گزرتے اگر مل گئے تو سلام کر لی بس انہیں آپ کے پانچ سو ہزار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہم سمجھتے کہ شاید کہ ہم مہانہ انہیں پانچ سو ہزار رپیہ دیتے ہیں اور یہ ان کے محتاج ہوتے اس لیے ہماری راہوں میں کھڑے ہوتے انہوں نے زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ پیسہ اپنی ذات پر نہیں تمہارے اوپر لگایا ہوتا ہے نہیں بھوکے وہ ہمارے پیسوں کے انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے یار میں تو کہتا ہوں بھائی روزانہ ایک گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کیا کرو اس میں ماں باپ کے ساتھ گھپ شپ بھی لگایا کرو ان کے پاؤں بھی دبایا کرو ان سے مشورہ بھی کیا کرو یہ کبھی بھی نہیں مریں گے کبھی بھی نہیں بوڑے ہوں گے فرمایا جب ماں زلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے کیا آج ایسا نہیں ہے بوڑی ماں بوڑا باپ بیچارہ کہہ رہا پتر میرا یہ کام کر دو پرواہ نہیں کریں گے اور باپ کا چشمہ ٹوٹ جائے وہ تو پہلے جگتہ کہتا ہی نہیں کہ کہیں بیٹا جھڑک نہ دے ابھی پچھلے ہفتے تو بنا کے دیا تھا توڑ بھی لی ہے وہ تو پرشی نکال کے دے نا بیٹا میری یہ دوائی آتے ہوئے لیا نا تو وہ کہتا ابھی مجھے میں جلدی میں ہوں تو آؤں گا تو پھر کر لیں گے کیا روئییں ایسے ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں دوستو ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو یہ روٹ کے چلے گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں اور عملا رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا گفتگو کو سمیٹھتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ کھڑے ہیں مسلح امامت پہ اور پیچھے صحابہ کھڑے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آگئی ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آئی یار جس نے دکھوں یہ مکی دور نہیں یہ مدنی دور ہے یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں صحابہ کتار اندر کتار پل کے بچھائے کھڑے ہیں میرے قبلہ فرمانے جس نے دکھوں کا دور دیکھا انہوں خوش حالی آئی تو انسان حرصو ضرور کرتے ہیں کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے ہیں میرے ایک دوست نے انہوں نے گاڑی لی تو میں نے انہیں مبارک بات پیش کی تو اس بھائی کی آنکھوں میں آنسو اتر آئی رو کے کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہوئی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پر بٹھا کے ہسپیٹل لے جاتا وہ کہتا کہ ماں کو گدہ گاڑی پر بٹھایا تو ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی وہ کہتا آج سب کچھ ہے گاڑی ہیں بنگلے ہیں فیکٹری ہیں لیکن ماں نہیں ہے انسان عارضو کرتا ہے یار میں انیس سو ستانوے میں قبلہ حضرت کے پاس دین سیکھنے آیا اور میری والدہ نے مجھ سے وہ بچپن میں کہا تھا کہ میری عارضو ہے کہ بیٹے جس طرح حضرت ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں میری آنکھیں دیکھے کہ تو بھی ایک دن مبلغ بنے دو سال کے بعد دائی اجل کو لبے کہہ گئی جان جانے آفرین کے سپرد کی راضی بر رضا ہے سر تسلیم خم ہم پاباند ہیں ہم نے بھی چلے جانے لیکن وہ کیا کہتے ہیں مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے یہ چلے تو جاتے ہیں لیکن زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے وہ تو وعدہ مجھ سے لے کر کے چلے گئے اور وہ وعدہ وفا بھی ہوا میں نے پڑھا میں نے سیکھا اور پورے پاکستان میں جاتا ہوں عزتوں سے نمازہ جاتا ہوں آپ لوگ بھی پیار دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ عارض ہوتی ہے کہ کاش کے ماں پردے میں بیٹھ کے مجھ سے رسول اللہ کی باتیں سنیں اور میرا بڑا والد میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنیں اور مجمع میں سبحان اللہ کی آواز میرے والد کی آئے تو میرا قد کس قدر بھڑ جے گا انسانی فطرت ہے یہ عارضو کرتا ہے یار حضور ماں کی کمی محسوس کر رہے ہیں اور میرے نبی کی ماں کب بچھڑی تھی جب میرے نبی کی عمر چھ سال تھی اب وہ نامی ایک بستی آتی ہے مکہ مدینہ کے درمیان اور وہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے بیمار ہو جاتی ہیں بخار بڑا تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ کی جان لے لی وقت رخصت ام ایمن سے کہا میرے بیٹے کو عبد المطلب کے حوالے کرنا اور حضور کو پاس بلالی چھ سال عمر ہے ماں بیٹے کو دیکھتی ہے ادھر بچمنے کی مسومیت پیشانی میں نبوت کا نور ہے ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے اور بیٹے کی طرف دیکھ کے فرما دی فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا تیری ماں بھی جا رہی ہے لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرہ محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی کہیں فیضا میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹ کے رونے لگے اور کہتے ماں جی آپ کیوں نہیں بولتے چھے سالوں مرے یار اور کہتے امی آپ کیوں نہیں بولتے آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے ہستا چمن خاموش ہے جانے والے نہیں آتے لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں پاس پاس رہتے ہیں ماں سے لپٹ کے حضور روئے پھر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی اس پیانسوں کا چھڑکاؤ کیا پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں میرے آقا امی ایمن کہتی میں حضور کو لے کے واپس آگئی جب میں پہاڑ سے نیچے اترتی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے کہیں وہ جب پلٹ پلٹ کے دیکھتے اچانک ماں کی قبر نظروں سے اوجل ہوئی ہوگی تو دل کی حالت تو بہت زیادہ مسترب ہوئی اور پھر دھوڑ کے حضور ماں کے پاس چلے گئے اور امی ایمن کہتی میں پہاڑ پہ جب چڑتی ہوں تو دیکھا کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہو کے رو رہے تھے اور رو کے کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے صفح کوئی بھی نہیں ہے امی ایمن کی بھی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے آج مسلے پہ ہیں تاحد نظر اصحاب ہیں آنکھیں برس رہی ہیں کلام گیا صحابہ کاش آج ماں ہوتی میں نماز اشاء تمہیں پڑھا رہا ہوتا والدہ کو کوئی کام یاد آتا وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابن محمد بیٹے محمد بات سنو حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنو اللہ دوستو ماں باپ بہت بڑی دولت ہے اگر زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں قدر کرو یار اگر ناراض ہو ماں باپ سے انہیں دیکھ کے رستہ بدلتے ہو آج ہی جا کے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں نے یار محسوس کروں گا میرے ماں باپ نہیں ہیں یقین جاں اور آرزو مچلتی آج ہوتے تو خدمت کرتے ہیں زندگی کا مزہ آجاتا لیکن مجھے ان پر تکلیف ہوتی مجھے ایک بڑا ملا وہ میرے سامنے بیٹھے رو رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں مولی صاحب منو ایک مسئلہ دس ہو جنہیں ماں ویکھی ناویدہ کی بنے گا کہیں بچپن میں ماں بھی شڑ گئی اور آج آرزو کرتا کاش ماں ہوتی تو سیوا کرتا خدمت کرتا مجھے وہ نلائک نکمے لوگ یاد آئے جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا بعض تو اپنی زندگی اپنی گزارنے کے لیے گاؤں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ماں باپ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دوستو ان سے معذرت کر لو یہ بہت بڑی دولت ہے یہ زندگی میں صرف ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے ہے تو قدر کرو چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو اور خود جا کے قرآن پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو ان کی مغفرت کی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين